آئے تک ہمارے لوگوں کے وہ دکتی رکھا ہے دوری میں گئے ہفتے کے بعد باپس نہیں آئے جسٹ کا مسئلہ وہ ہماری وہ جو ہے نا دکتی رکھا ہے جسٹ کا مسئلہ وہ ہماری وہ جو ہے نا دکتی رکھا ہے کہ مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کا ہسپیٹل بھی بن جاتا ہے سب کچھ بننا تھا مطلب کہ جب کوئی کوئی کام ہے وہ ڈسٹر کے مطابق ہونے تھے اس طرح کے ایک مینا یہاں پہ ڈی سی صاحب بیٹھے فنکچن کیا تو بعد میں پتہ ایک ہفتہ یہاں بیٹھیں گے ڈسی صاحب تو ایک ہفتہ رضوری میں بیٹھیں گے ہے ٹھیک کیا ہی ہوا جب یہاں سے دور میں گئے ہفتے کے بعد باپس نہیں آئے نشہرہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے آس پاس سیماورتی کافی علاقے ہیں یعنی کہ گولہ باری کبھی بھی ہو سکتی ہے اور اس سے اپنا کروانے کیلئے سب سے پہلے وہ ایک ایسے ہسپیٹل میں آتا ہے جہاں پر ڈاکٹرز آویلیبل ہیں ہی نہیں جہاں پر صرف فارماسیسٹ ہیں یا ایک دو فیزیشن ہیں یا پھر بی ایمو ہیں جو ان کا علاج کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر آویلیبل ہے ہی نہیں سوچ یہ کہ اگر ایسا ہی ہے یا کافی ہے ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ میں ایک بہت بڑی بیلڈنگ بھی بن رہی ہے اگر میں بات کروں تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ڈانچہ کھڑا کر دیا ہے بہت ہاں اس ڈانچے کو کھڑے کر کے وہ بھول گئے ہیں کہ اس ڈانچے کا اپیوگ بھی کیا جا سکتا ہے ہاں اگر اس ڈانچے کا اپیوگ ہو جاتا تو جتنی بھی پریشانیاں نوشہرہ کے لوگوں کو ہو رہی ہیں ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے یا جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ایکشلی اگر میں بات کروں تو سونا کلال پہ وہ جگہ بنی ہے مطلب وہ ہوسپیٹل بنا ہے پر وہ ہوسپیٹل اس طریقے سے بنا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ آم جاندہ کو ہو نہیں رہا ہے میرے ساتھ میں ایک شخص موجود ہیں جو سناتر دھرم سے تعلق آپ رکھتے ہیں ان کے پردھان ہیں باتشت کرتے ہیں سر آپ کا پہلے بہت بہت سواگت ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی یہ ڈانچہ جو ہے صرف کس کو ڈانچہ ہی کہیں گے ڈانچہ کب سے بننے تیار ہوا تھا اور ابھی تک یہ بلکل پرپیر نہیں مطلب پورا پرپیر کیوں نہیں ہو پایا کیا وجہ ہے کہ اب تک یہ ہوسپیٹل برا بن نہیں پایا ہے یہ ڈانچہ تقریباً 2016 میں بن کے تیار ہو چکا تھا اور صرف ڈانچہ ہی تیار ہویا اس کے آگے کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی ہے تو یہ سیاست کی بینٹ چڑھا ہے کیونکہ یہ جو ڈانچہ ہے یہ یہاں پہ ماسٹر بیلی رام جی کی برسی تھی چبرسی اس پہ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے تھے ہمارے جو ہیلتھ تھے جو اپنے سینٹر کے ازاد ساتھ اور انہوں نے یہ اینانس کیا تھا یہاں پہ ڈانچہ بنگلا نشارہ میں اور یہ بیلڈنگ انہوں نے اینانس کی کہ لیچے پارکنگ ہوگی اوپر یہ بنے گا سو بیٹ کا ہسپیٹل لیکن بد قسمتی سے سب سے پہلے اس کی پارکنگ کو کٹا گیا پارکنگ کو ختم کر دیا گیا پھر یہ جو بیلڈنگ بن کے تیار ہے یہ ڈانچہ ہی بن کے رہ گئی ہے اور یہ ادھر میں لٹکا ہوا ہے کہنے کا باورت ہے کہ کوئی کام شروع کرو نئی گوشنائیں مت کرو جو کام چل رہے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچاؤ تاکہ یہ بیلڈنگ بن کے تیار ہوتی آئے لوگوں کا کام ہوتی ہم نشارہ ہسپیٹل سٹاپ کام کو کہیں گے بھائی تو سٹاپ جو ہے انہوں نے جتنا ہے انہوں نے اتنا ہی کام کرنا ہے جو ڈاکٹرز یہاں پہ نہیں ہے گائنی کا دیکھو برا حال ہے اور طرح کے جو ڈاکٹرز ہیں یہاں آویلیبل نہیں ہے اگر کوئی پوسٹنگ ہو بھی جاتے ہیں وہ ڈاکٹر لوگ اتنے پاور پھول ہیں کہ خالی جائننگ ڈالتے ہیں پھر چھوٹی لے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں جو لوگ سرکار کی لوگوں کی ہرڈ اور ملی پر ٹریننگ کرتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں سرکار کے پیسے پر سرکار کے پیسے پر ڈاکٹر بند کے آتے ہیں پھر وہ ان کا کوشش ہوتی کہ ہم جمہو بھی بیٹھیں ہم نے دیکھا وہ دور میں دیکھا لال سنگھ چیز ہے ہم ایک بار ان سے ملے انہوں نے سب ڈاکٹرز کو یہاں پہ پوائنٹ کیا لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو ڈاکٹرز بھی یہاں پہ آئے یا تو وہ انہوں نے ڈائننگ ڈالی فورسی بلی ان کو بھیجا گیا اور وہ چھوٹی لے کے جمہو میں ہی پریکٹس کرتے رہے وہ یہاں پہ آئے نہیں ہے کوئی سرکار کی ایسی کو میرے گا ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے کہ ان کو کوئی اس کے دائرے میں لائے جائے ہم سرکار سے کہیں بھائی جو ڈاکٹرز ہیں جو سرکاری پیسے پر ڈاکٹر بانتے ہیں لوگوں کی جو ڈاکٹرز کے پیسے پر جو ٹرننگ کر کے آتے ہیں کروڑوں پر لگتے ہیں اور جب کبھائی کا جب ان کا سیوہ کا ٹائم ہاتا ہے تو وہ یا تو کہیں کہیں پرائیوٹ ہسپیٹل میں چلتے ہیں یا کوئی فارل میں چلتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو وہ جو بڑے سیٹیز ہیں وہاں بیٹھ کے بیٹھ کے پریکٹس کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو نشہرہ ہسپیٹل ہے یہ بھی اسی کی مار جیل رہا ہے تو ہم سرکار سے کہیں گے بھئی الجی صاحب سے کہیں گے بھئی یا ہر طرح کا ڈاکٹر آویلیبل ہونے چاہیے چھوٹی بماری ہوتی ہے کوئی کسی کو تھوڑا سا فرس ریڈی دیتا ہے وہ یہاں سب کچھ ہوتے ہیں دن کے کتنے لوگ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ آتے ہیں اپنی حاضر بھرواتے ہیں اور اس کے بعد جمو یا رجوری کے لیے ریفر ہو جاتے ہیں میکسیم لوگ تو یہاں پہ ہسپیٹل میں آتے ہیں کیونکہ یہ سب ہسپیٹل ہے لوگ تو لے کے آتے ہیں بھائی ہمیں یہاں پہ اچھا ٹیٹمنٹ ملے گا لیکن جب یہاں آتے ہیں جان تو لوگوں نے بچا نہیں ہے نا جان سب سے پیسہ مہتم لگتا لیکن جب ان کے دیکھتے ہیں ہماری جان پہ بانے یہ تو وہ لوگ شفٹ کرتے ہیں شفٹ کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے اور جگہ بھی دیکھا ہے بھائی جب کل ایک فیس بک میں دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو آ رہا تھا وہ دیکھا کہ بچے کی ٹانک ٹوڑ جاتی ہے جمو ہسپیٹل کا تھا وہ ٹانک ٹوڑ جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں وہ تین دن میں تیرا لائے شروع ہوگا تھا تین دن میں اس کی ٹانک کا کیا ہونا تھا تو وہ ہم دیکھ رہے تھے بھائی اس نے اپنے آپ کو بچانا کسی کے بچہ اگر کوئی ایکسیدنٹ ہو گیا اس نے دیکھنا بچے کو پہلے بچانا پیسے تھوڑے دیکھنے ہیں تو ہم ہم یہ سرکار سے کہیں سرکار کے جو گلگ لیتی ہیں یہ ہسپیٹل ہے اس کو پارکنگ کھا گئے اب اس کی بیلڈنگ ہے اس کو بیلڈی کے لیے فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو آگے فردر کیا جائے اگر یہ بیلڈنگ من کے تیار ہوتی ہے کھاری بیلڈنگ منانے سے تھوڑا ہوگا کچھ یہاں تو سراب بھی چاہیے یہاں بھی ہر طرح کی فیسلٹی چاہیے ہم سرکار سے کہیں بھائی جو فیسلٹی یہاں پہ ہونے چاہیے ہر طرح کی وہ ہمیں دی جائے تاکہ ہمارے ہمیں جب ہو جانے کی ضرورت نہ پڑے کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے ہمیں پرائیویٹ جانے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھائی ڈاکٹرز جو ہیں پریکٹس کر رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں اچھی بات ہے آف ٹائم میں کریں لیکن جو سرکاری ٹائم ہے ڈیوٹی ٹائم ہے اس میں کوئی کتائی نہیں ہونے چاہیے اور لوگوں کی ویل فیر کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ سرکار کے پیسے پر بنے سرکار کو پیسا کہاں جاتا ہے سرکار کو تو پیسا لوگوں کے ٹیکس ہی ہوتا ہے بلکل یہاں پہ جو بند ہو گیا ہے دھانچہ کھڑا کر کے بند کر دیا ہے یہ کیا فنڈ کی کمی ہے یہاں پھر یہ چاہتے ہیں کہ بنے گا نہیں یہ ان کے پاس سٹاف نہیں اس میں نہیں بن پا رہا ہے ان کی اچھا شکتی نہیں ہے میں تو کہوں گا اچھا شکتی نہیں ہے اگر سرکار کرنے پر کیا نہیں کر سکتی ہے سرکار کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے فنڈ کی کمی نہیں ہے اچھا شکتی نہیں ہے اچھا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہاؤسپٹل نہ ملے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں میں ایک مدہہ ہمارا سب سے سرگتا ہوا ڈسٹرک کا مسئلہ ہمارا جی نشارہ 1968 میں ڈسٹرک نشارہ ڈسٹرک ڈکلیر کر دیا گیا اور ہماری شاید اس وقت لیڈرشپ کمزورت ہی ہمارے پولٹیکلی اتنی بیک اپ نہیں تھی اور جو اس کو نشارہ میں اپس کھولا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں پتہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپس کھولا اور ایک مینا میرے خیال میں ایک مینا یہاں پہ ڈی سی صاحب بیٹھے فنکچن کیا تو بعد میں پتہ نہیں کیا کوئی رضوری والے کوئی زیادہ پاور پھولتے پولٹیکلی زیادہ سون تھے اچھا انہوں نے کہا بھئی ایک ہفتہ یہاں بیٹھیں گے ڈی سی صاحب تو ایک ہفتہ رضوری میں بیٹھیں گے ٹھیک ویسا ہی ہوا جب یہاں سے دور رضوری میں گئے ہفتے کے بعد باپس نہیں آئے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج تک ہمارے لوگوں کے وہ دکھتی رہ گیا جب بھی کوئی بات چلتی ہے ڈسٹر کا مسئلہ وہ ہماری وہ جو ہے نا دکھتی رہ گیا کہ ڈسٹر کا مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کا ہسپیٹل ہی بن جاتا ہے سب کچھ بننا تھا مطلب کہ جب ڈی بیٹھ میں کوئی کوئی ڈسٹر کے مطابق ہونے تھے اس طرح کے سب سٹاف ہونا تھا اس طرح کے سب چیزیں ہونے تھیں تو اسی کو لے کر کے پچھے جب مفتی گورٹ میں یہ کلین سرکار تھی بی جے پی تشریف فرما ہوئی تو ہم سب 20 میرے خیال میں وہاں پہ ملے کسی نے کوئی مسئلہ پیش نہیں کیا جی سب انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ڈسٹر کے دیں گے لیکن ڈسٹر کے جب آئیں گے تب دیں گے ابھی ہم آپ کو ڈسٹر کے دیں گے ابھی کچھ دن ہوئے تھے تو باقی جگہ ڈی سی بٹھا دیئے گے تو نشارہ کو اگنور کر دیا گیا جب لوگوں کو پتا چلا تو لوگوں میں غصے کی لہر دھوڑ گی اور لوگوں نے پورا نشارہ باندھ کر دیا اٹھالیس دن تک نشارہ باندھ رہا اور تب جا کے انہوں نے اے ڈی سی بٹھایا اور کیا کیا ہم سب کو بانٹھنے کے لیے سندر بنی میں اے ڈی سی بٹھا دیا پھر جو ری میں بھی اے ڈی سی بٹھا دیا سندر بنی میں بھی اور کالا کوٹ میں بھی نشارہ جو ہے صرف اس کو نویٹلائز کرنے کے لیے کل جب پھر ڈسٹرک کا مسئلہ آئے گا تو یہ مسئلہ کہیں اچھلے نہیں پھر تینے تینے مہدوار ہوں گے اور پھر آپ اس میں جگڑہ کریں گے تو کہنے کا بہاور تھا بھئی ایک بہت بڑی سوچی سمجھ ساجش ہے نشارہ کو پیچھے کرنے کی نشارہ کو یہ کون پیچھے کر رہے ہیں نشارہ کو کون چاہتا ہے کہ نشارہ کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے کہ ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی وہاں کے لوگ پریشان رہے ہیں یہ تو یہ تو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہم نام اگر لے گئے تو پھر یہ بہت دور تک جائیے نشارہ میں بہری پدن تصیل ایک ہماری تصیل ہے نشارہ جو ہے جنک ہے یہ چھے تصیلیں آج کی لیٹھ میں نشارہ سندر بنی اور کالا کوٹ یہ جو تین تصیلیں ہیں نشارہ کے یہ ہے ان کی جنم داتری ہے نشارہ کے پیٹ سے نکلی ہیں یہ تین تصیلیں نشارہ نشارہ کے پیٹ سے سندر بنی نکلا نشارہ کے پیٹ سے کالا کوٹ نکلا اور اب چھے تصیلیں ہیں نشارہ درال بہری پتن سیوٹ چھے تصیلیں ہیں نشارہ سندر بنی درال چھے تصیلیں ہیں کام کر رہی ہیں اور جو جو ہے جنم داتری جو ہے وہ نشارہ تصیلیں اور نشارہ کو پیچھے کر رہے ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ہیں سب سے پرانی تصیل یہ ہے اور یہ جو ہماری مونسپیلٹی ہے نشارہ یہ 1936 کی ہے تو یہ ہمیں پیچھے کر کے پتہ نہیں کس کو پرموٹ کر رہے ہیں یہ سب ہے یہاں پہ کسی اس کا ہے نہیں کہ یہ پاپلر گورنمنٹ تھا یہ ہمیں گزارش کرتے ہیں بھئی ابھی بھی وقت ہے ہمیں ہمیں اگنور مات کریے ہم ہم جو ہے ہم آگے پریشان ہے کیونکہ ہمارے چاروں طرف یہ بارڑ رہا ہے شہلنگ ہوتی رہتی تھی اب چلو تھوڑا سا تھوڑی دن سے تھوڑا تھنڈا شانت ہے کوئی کوئی ان کی آپس میں کوئی سیٹنگ ہوگی ہے ٹھیک ہے بھئی اچھی بات ہے لوگوں کو بینکرز بنا کے دے دیئے گیا ہے چلو کہ شہلنگ ہوتی بھی ہے کیونکہ پاکستان کا تو پتہ ہے نہیں کب شہلنگ شروع کرتے جب انہوں نے militants کو کراس کرونا ہوتا ہے شہلنگ تو کرتے ہیں وہ یہ پہلے بہت بار سیس پار ہوا ہے پھر اس کے بعد پھر فائیلیشن ہوتی ہے ہم تو کہیں گے بھئی سب سے دکھتی رگ ہا ہماری جو ہے کیا نہیں سکتے کہ ہم کیا کریں لوگوں کے بچے بچے کے دل میں ہے ڈسٹک کسی سے بات کر کے دیکھ لو بچے بچے کے دل میں ہے ڈسٹک نشہرہ ڈسٹک نشہرہ ڈسٹک نشہرہ ڈسٹک نشہرہ اگر یہ ہمارے ساتھ آنے والی وہ پھر ایک دکھا ہوا تو پھر ہم دیکھیں گے وہ کیا کرنا ہے ہم نے تو اگر ڈسٹک ہوتی تو یہ ہسپیٹل بنتا یہ ہسپیٹل بنتا تو یہاں کے لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی پر کوئی لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں چاہتے ہیں کہ نشہرہ جو ہے وہ رائز نہ کر پائے وہاں کے لوگ ایسے ہی بس لڑتے جھگڑتے رہے اور ایسے ہی بیٹھے رہے پر اس لڑتے جھگڑنے کے چکر میں بھائی وہاں کی آب عوام جو ہے وہ پریشان کیوں ہو یہاں پر ڈکٹرز کیوں نہ آئے ایسی تو پریشانیاں ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ ایڈمیسٹریشن اچھی ہونی چاہیے پر آخر کار ہو کہاں رہے ہیں ہمیں یہاں پر عوائستہ عوائستہ اور نئے نئے بیماریاں ایزاد ہو رہی ہیں نئے نئے ویرینٹس ایزاد ہو رہے ہیں اگر اس میں بھی ہم لڑتے جھگڑتے رہے تو سوچئے یہاں پر کس کا کیا ہی علاج ہو جائے گا اور یہ جو بنی ہے بلڈنگ اس کو صرف ڈھانچہ بن کے تھوڑے دن میں ڈھین آ جائے اس کا کھوڑا کام ہو تاکہ لوگ یہاں پر آ کر اپنا علاج کروا سکے اور رجوری کے لیے اور سپیشلی جمعوں کے لیے زیادہ پریشانیاں نہ بڑھ جائیں آپ کو کہ لگتا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنے نہ بھولیے گا بنے رہیے جمعوں پریورتن کے ساتھ مجھے اور روحی جی کو دیجئے ساتھ نمشکار